کھٹر سرکار دورہ ویدھان سبھا کے وجہ ستر میں پارت کیا گیا پنجاب بھو پرکشن ویدھیک 2019 کھٹائی میں پڑ سکتا ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ویجے بنسل نے بتایا کہ ہریانہ ویدھان سبھا کو پنجاب بھو پرکشن ویدھیک 2019 پارت کرنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اومانہ کا بنتا ہے اور سپریم کورٹ نے عراولی کشیتر میں نرمان کے معاملے میں سپشٹ کر دیا ہے کہ ہریانہ سرکار کورٹ کے آدیشوں کے خلاف نیا قانون لانے کی کوشش نہ کرے انہوں نے عروب لگائے کہ اس ویدھیک میں سنشودھن سے بلڈرز اور عوید مائننگ کرنے والوں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی اس مددے پر سمباداتہ آنیل کمار نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ویجے بنسل سے خاص بات چیت کی اولی چھتر میں نرمان کے معاملے میں آج سروچے نیالے نے کیا کہا ہے اس میں میرے ساتھ ہیں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ویجے بنسل ان سے جانتے ہیں جی بنسل آج ماننیا سپریم کورٹ نے جو حالی میں ہریانہ ایدھان سبھا میں بل پاس کیا تھا آرابلی کی پہلیوں میں جو نرمان ہو رہا ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اس میں نیا قانون بنایں ان کی کوششش نہ کریں یہ کٹیمٹ آب کورٹ ہوگا جو ان کے عدیش دیئے ہیں ان کے خلاف کوئی اپنا قانون نہ بنائے کیونکہ ویسے بھی بنجاب ہریانہ بیدھان سبھا کو کوئی ادھکار نہیں تھا اس پر بل پاس کرنے کا انہوں اٹھارا شیکشن کے اندر کیا اس میں فورشت کی طرف سے بل نہیں لائے جا سکتا چھبیس میں امنیمنٹ انیس سو چھتر میں جب ہوئی تھی اس میں اڈتالی آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ فورشت کو بچانا جو ہے کندر اور راجہ سرکار کی ڈیوٹی ہے اس کو انپروو کرنا ان کی ڈیوٹی ہے سپریم کورٹ نے پہلے بھی کئی اپنی جیجمنٹس میں کہا ہے کہ جو ایک بڑی بھومی جو اپنا نوٹیفائی ہو گیا ادھیس اوچنا جاری ہو گیا اس کو دی نوٹیفائی نہیں ادھیس اوچنا کو رد نہیں کیا جا سکتا اور جو پنجاب بھومی سرکشن ادھینیم انیسو ہے یہ اس میں راجہ پال کو کوئی ادھکار نہیں ہے نہ بیدھان سبا کو پردھان منتری کو ادھکار ہے اسی کو لگے ہم نے دوہزار چیار میں بھی جنہیتی اچھے گہدارے کیلئے لیگل مینیوں کے لیے کہ شوالی شیطر سمیت اور عرابلی کے گیارہ دس جلے ہریانہ گیاتے ہیں ہریانہ سرکار نے دوہزار چھے میں بھی ایک بنیویباہ کی پولسی سمیٹ کی تھی اس میں کہا تھا کہ ساڑھے چھے پرسنٹ فوریشٹ ایریا ہے ہم اس کو دوہزار میں دس کریں گے دوہزار بیس میں ہم فوریشٹ کو بیس پرسنٹ تک لے جائیں گے پرنتو اب اس سے دو پرسنٹ ہو جائے گا ہریانہ سرکار کا جو فوریشٹ اب اس سے نروان کاریا اور illegal mining بھوم اپیا کو کھلی تھوٹ مل جائے گی اور سارے شیطر میں شوالی شیطر میں بھی یہاں بھی یہ اس میں پورا خطا ہو جاتا ہے اس میں صرف جو بڑے بیلڈر ہیں ان کو فیدہ ہوتا اور mining بھولوں کو فیدہ ہوتا بانثل جی یہ سپریم کورٹ کو کیوں کہنا پڑا سپریم کورٹ کی سلیے کہنا پڑا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو 26 میں امنیمنٹ 1976 میں کانگرک سے سرکار میں ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فرسٹ کو پرٹیکٹ کرنا ہے انوائرمنٹ کو اور وائل لائف کو کرنے کے لیے یہ دونوں راجہ سرکار اور کندر سرکار کی ڈیوٹی بڑھتے ہیں کیونکہ کچھ ایسیوز ایسے ہیں جو سٹیٹ گورنمنٹ دیکھتے ہیں کچھ ایسیوز ایسے ہیں جو سینٹر گورنمنٹ دیکھتے ہیں پرنتو فرسٹ کے معاملے میں جس میں کندر اور راجہ سرکار کو دیکھنا پڑتا ہے تو یہ دونوں معاملوں کے لیے راجہ سرکار اور کندر سرکار کی ڈیوٹی بڑھتے ہیں کہ فرسٹ کو سیف کریں انوائرمنٹ کو بچائیں وائلڈ ڈائف کو بچائیں تو اس کے اندر یہ جو بل ہے راجہ پال گے نہیں تو راشت پتی جی کی سیمزی ور پاس ہی نہیں ہو سکتا تھا یہ غلط کیا گیا ہے بنسل جی جو سرکار نے اب بل پاس کیا ہے کیا لاغو ہوگا نہیں ہوگا کیا شتیتی رہے گی بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کندر کا ہے راشت پتی جی کوئی پاور ہے اور سپریم کورٹ کی جو جیجمنٹس ہے سپریم کورٹ نے آج کہا ہے بہت سخت لطار سرکار کو لگائی ہے یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ سرکار کتنی اکشم ہے اور کتنے لاپروہی کرتی ہے افسروں کو اس چیز کا گیان نہیں ہے اور اس کو مسلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ایک لیکشن کے چکر میں اور اپنے بلڈرز کو بھید بجانے کیلئے جی کیا ہے یہ کنٹیمٹ بنتی ہے سرکار کے خلاب اور سمدھی دوتگاریوں خلاب بھی یہ تھے میرے ساتھ پنجاب اہمہ حریانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ویجے بانسل ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے جو بل پاس کیا ہے وہ ان کے ادھکار چھتر میں نہیں ہے اور یہ اوماننا کا ماملہ بنتا ہے کیامرہ میں سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹالیو چندگار